بہت خوش قسمت ہو تم تارہ سنگھ جو اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں بلایا ہے تمہیں مسلمان بننے کا موقع عطا فرمایا ہے کیا سوچ رہے ہو تمہیں اسلام قبول ہے آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بی بی اور بچوں کی حفاظت کرنا تمہیں اسلام قبول ہے کاشی کعبہ ایک ہے ایک ہے رام رحیم تمہیں اسلام قبول ہے یا نہیں قبول ہے بھئی ماشاءاللہ سبحاناللہ آؤ مسجد میں چل کر پورے اعتماد و اعتقاد کے ساتھ ایک منٹ خاضی صاحب اس سے پہلے کہ اس کے قدم پاک مسجد میں پڑھیں یہ اعتبار تو کر لیا جائے کہ یہ مسلمان بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں اگر تمہیں اسلام قبول ہے تو ٹھیک ہے کہو اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد کہو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اب بولو ہندوستان مردہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد بکواز بند کر جب تک تو ہندوستان ملے سر جگا سکتا ہوں تو میں سب کے سر کار بھی سکتا ہوں ملوستان زندہ بھی نکوز ملتی پاکستان زندہ بطاکستان زندہ باد جب تک تو ملتی پاکستان زندہ باد ملتی پاکستان زندہ باد ملتی پاکستان زندہ بہت موسیقی 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 ہمارے ملک کے لئے ڈرانی تا پاگل نہیں سمجھے ہندوستان زندہ بھائی جان ہم نے سوچا تھا اسلام قبول کروانے کے بہانے ہم اسے اس قدر بھڑکائیں گے کہ بھیڑ میں شامل ہمارے آدمی اسے کاٹ ڈالیں گے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا سر فراز کہ تمہارے دو سو سورما اس جٹ کے سامنے ہجڑے بن جائیں گے اشرف صاحب وقتی طور پر چیٹی بھی شیر اب بھائی جان دیکھیں یہاں میں تیرنگا نہیں لگانے دے رہے ہیں یہ کہہ رہے کہ یہ پاکستان ہے یہ بھی کوئی بات ہے پوپا چاہرے بھائی کلی میں سے لے جاؤ نا ہم ضروری بات کر رہے ہیں چلیے بھائی جان جناب اشرف صاحب جس بس میں تارہ سنگھ بھاگا تھا وہ میرپور کے پاس گھڑ میں پڑی ملی ہے بھائی جان آپ فکر نہ کریں میرپور سے ہندوستان کے سر ہے چار سو مل دور ہے اور جناب علاقے کے ہر اخبار میں اس کی تصویریں چھپا دی گئی ہیں چاروں طرف پولیسی پولیس تنات ہے اب دھروگا سلیمان سے بچ نہیں پائے گا وہ کمی نہ مجھے کچھ نہیں معلوم میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے مجھے میری بیٹی چاہیے مجھے میری بیٹی چاہیے سمجھے